بسم اللہ الرحمن الرحیم محتصر ساتھ افسر آپ کے لے کر آئے کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں گے پسند کریں گے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں گیاری سیکٹر میں برف تلے دبے ہیں فوجی جوان تین چار دن رو ہو گئے ہیں کوشش کی جا رہی ہیں اور آج کچھ بہتر ہوا ہے موسم سکردو کا سوزیلینڈ اور جرمنی کی ٹیم میں بھی وہاں پہ پہنچی ہیں کل وہ گیاری سیکٹر جائیں گی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کام دن رات جاری ہے اور بہت جل جو ہیں ہم ان فوجیوں تک پہنچ جائیں گے جو برف تلے دبے ہیں ایک بہت بڑا گلیشیر آپ کے علم میں ہے کہ وہ گرا اور اس میں ایک سو انتالیس کے قریب جو ہیں فوجی جوان بھی اور عام شہری بھی وہاں پہ دبے ہیں دعا کرنی چاہیے خدا رب اکریم کو ایسا موجزہ دکھائے کہ ان میں سے کچھ لوگ زندہ بچ جائیں ہم سب ملکے اس کے دعا کرتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا جو جلال سبز کی جو سفارشات تھیں اس کو پارلمنٹ میں پیش کیا گیا اور انہیں پھر منظور بھی کر لیا گیا فیلحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے جس میں ایک بار پھر امریکہ سے معافی کا مطالبہ ہے اس کے علاوہ ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہو اور ساتھی ڈون حملے بند کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اب دیکھیں اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے امریکہ اس کا کیا رد عمل دیتا ہے بہت سے مسال رہے نو لگ نے اس کا بائیک آٹ کیا اس کے بعد مولانا فضل الرحمن نے بائیک آٹ کیا قومی سلامتی کمیٹی کا لیکن بلاخر کل صورتحال کچھ بہتر ہوگی اور آج کہا جا رہا ہے کہ ان سے فارشات کو جو ہے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے کس طرح سے امریکہ اس کو دیکھے گا یہ سب سے اہم بات ہے پوری ٹیم جو ہے وہ چینج کر دی ہے قانون ٹیم وفا کی حکومت نے اس سے پہلے وفا کی وزیر قانون جو ہے فاروق نائک صاحب کو بنایا گیا تھا جو اس سے پہلے سینٹ کے چیئرمنٹ تھے اور آج عرفان قادر صاحب کو اٹاؤنی جنرل اور یاسمین عباسی کو سیکرٹری قانون جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا عرفان قادر صاحب کو نیب کا پروسیکیٹر جنرل لگانے کے لیے حکومت نے کوشش کی تھی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی جو تقریری تھی وہ غیر قانون نے قرار دے دی تھی اب اس پہ بھی کورٹ کوئی لیتی ہے نوٹس یا نہیں لیکن بہرحال چینج سارا کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بابا روان صاحب لگتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی سے اب بالکل ہی دور ہوتے جا رہے ہیں ایک تو ان کی غیر مشروع معافی جو انہوں نے کورٹ میں مانگی ہے اور اس کے بعد آج کی خبر تھی کہ آج ہائی کورٹ اسلامباد میں ان کے نام کی فستہی جو تختی تھی اس کو بھی اس لئے کہتے ہیں کہ بعض اوقات شاہ کے آپ شاہ سے زیادہ وفادار بنیں گے تو ان دی اینڈ ایسی صورتحال بن سکتی ہے کیا اصل کہانی ہے یہ تو پیپس پارٹی جانتی ہے یا بابا روان صاحب جانتے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں وزیراعظم توہین عدالت کیس اس میں اتضاد حسن صاحب پہلے بابا روان صاحب تھے اتضاد حسن صاحب ہیں ان کے وکیل اور ان کے دلائل جاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے صدر کو غیر ومالی کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تو کل آرمی چیف کو بھی پیش کرنے کے لیے وہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں بارحال ان کی دلائل جاری ہیں اگلے بد تک شاید وہ دلائل دیں گے اس موقع پر اس سے پہلے کل وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان کے اور ان کے خاندان پر جو ہے بے بنیاد لزامات لگایا جا رہے ہیں علی مساگلیانی ان کے بیٹے ہیں جو ابھی ممبر پارلیمنٹ متخف ہوئے ہیں ملتان سے ان کے بارے میں ایک کیمیکل کورٹا کیس کے حوالے سے تھا ان کا کہا کہ وہ بلکل بے قصور ہیں کامیدان کو انہوں نے اعتماد ملیا ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی توہین ادارت کیس جو ہے سپریمی کورٹ میں اس کی سماعت ہونے لگتی ہے نئے نئے سکینڈل سامنے آ جاتے ہیں لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیوں آپ اور آپ کے خاندان کے بارے میں ہی ایسے کیسز وزیراعظم سے آتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا اور لے کے کون آتے ہیں آپ کے اپنی حکومت ہے آپ ان کا کیوں نہیں اس حوالے سے قانونی مقابلہ کرتے پاکستانی قیدی خلیل چشتی صاحب اجمیر میں تھے بیس سال سے تقریباً قید تھے ان کو زبانت پر اہا کر دیا گیا ہے صدر عاصف زیداری جو ہے جب دورہ اجمیر شریف انہوں نے کیا تھا بھارتی وزیراعظم سے بھی ان کے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد کچھ تعلقات کی بہتری بہت سے باتیں ہو رہی ہیں اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے بھی انڈیا کے لیے بھی کہ دونوں ممالک جو ہیں اگر مل کے رہیں گے امن کے ساتھ رہیں گے تجارت کو بڑھائیں گے تو اس کا فائدہ یقیناً ان کے شہریوں کے لیے ضرور ہوگا اور دونوں ممالک کے لیے بھی ہوگا میں خلیل میں ایک اچھی پیشرفت ہے انونیشن میں ایک پوائنٹ ٹو شدد کا زلزلہ آیا تھا اٹھائیس ممالک میں سنامی کی وارڈنگ جاری کی گئی تھی پاکستان بھی شامل تھا لیکن بعد ازائیں سے واپس لے لیے گا میکسٹرکم میں بھی ضرزلہ یہ قدرتی آفات جو ہیں ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ بہت زیادہ ہو گئی اور ضرزلہ تو ہے اور ضرزلے کے بعد کے جو ایفیکٹس اگر سنامی خدا نہ خاصتہ آ جاتا ہے اس سے بڑی تباہی ہوتی ہے پچھلے دنوں آپ نے جنبی ایشیاں میں اس حوالے سے دیکھا بھی ہوگا تو دعا کرنے چاہیے خدا رب کریم پوری دنیا کو ان آفات سے بچائے رکھیں اسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا کرکٹ فرسٹ ٹیسٹ تھا اور بڑا دلچسپ مقابلہ رہا بڑی اچھی کارکردگی ویسٹ انڈیز نے دکھائی ہے ونڈے سیریز میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی ان کی بہت اچھی 400 پلس سکور کیا تھا انہوں نے جواب میں اسٹریلیا نے بھی لیکن سیکنڈ انڈیز ویسٹ انڈیز ہنڈنڈ سمتھنگ پیاؤٹ ہوگا انہوں نے 46 میرے خیال میں اور اس کے لیے 192 شاید چاہیے تھے اسٹریلیا کو اور انہوں نے بھی سات وکٹ گوا کے اس میچ کو جیتا ہے تین وکٹ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اسٹریلیا کی کارکردگی بہت اچھی بچھلے دنوں میں نہیں رہی ہے لیکن تھوڑا سا ان کو مورالی بوسٹ اس جیت سے ضرور ملے گا ادھر پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے صدر زکا شرف صاحب دبائی آئی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان بنگلہ دیش کے ٹورنمنٹ کے حوالے سے جو ایک دورہ تھا مجووزہ دورہ بنگلہ دیش کا پاکستان کا بہت سی کیا اثر آئی ہے کبھی ٹوٹر پہ کہا گیا کہ اس سال دورہ نہیں کریں گے اور ان کے صدر مصطفیٰ کا مال کہتے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے اور پھر کچھ سخت بیان زکا شرف صاحب کے بھی لیکن ابھی امید کرنی چاہیے کہ اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں بنگلہ دیش کے وہ ان سے دبائی میں ملیں گے اور کچھ بہتر پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے امید ہے اچھی خبر ملے گی اس سے پہلے بریٹش یونیورسٹیز کی ٹیم بھی آئی ہے اور پاکستان کا ٹی ٹونٹی بڑا کامیاب تھارا اور پنڈی میں امید کی جانے جائے کہ بہت جلد ٹورنمنٹ پاکستان میں اور دوسری غیر ملکی ٹیموں کے ساتھ شروع ہو جائیں گے گوگل پلس میں نئے فیچرز کا اضافہ کیا گیا ہے جن کا مرکزی خیال ٹوٹر سے اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک سے لئے گیا ہے اور اب تک کہتے ہیں کہ گوگل پلس کے ایک سو ستر میلین سے زائد افراد جو ہے گوگل پلس میں ریجسٹر ہو چکے ہیں اور نئے فیچرز میں جو پکچرز ہوتی ہیں اور ویڈیوز ہے اس کا بڑا سائز بھی اس میں ہوگا اور بہتر کالیٹی کہا جا رہا ہے کہ اس میں پروائیڈ کی جائے گی تو گوگل پلس کوشش تو بہت کر رہا ہے اور ویسے پاپولر میں خل میں دن بل دن ہوتا جا رہا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ میں اب صدر عبامہ اور میٹ رومنی جو ہے سابق گوونر ان کے درمیان اب مقابلے کے جو ہے امکانات روشن ہو گئے ہیں کیونکہ ایک امیدوار تھے چانک انہوں نے اپنی مہم ختم کر دی ہے تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ صدارتی مقابلہ جو ہے وہ ان کے درمیان ہوگا پاکستان کے سابق ریکٹ کپتان محمد یوسف کہتے ہیں کہ اب وہ پاکستان میں پاکستان ٹیم کے لئے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور ابھی بھی کھیل سکتے ہیں ابھی ٹریننگ کی آج انہوں نے اکیڈمی میں اور مصبال حق نے بھی اس موقع پہ کہا کہ سیلیکشن کا میار جو ہے عمر نہیں فٹنس اور کارکردگی ہونا چاہیے خود کیونکہ وہ تھرڑی ایٹیئرز کے ہو گئے ہیں لیکن بارحال اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی تینوں طرز کی کرکٹ کے لئے الگ ٹیمیں ہونی چاہیے جو جہاں فٹ ہو اس کو وہیں پہ جو ہے کھلانا چاہیے اور میں ایک حال میں اب جلد اس پہ شاید عمل بھی ہو سکے گا سبیم کورٹ نے براول بھٹو زرداری اور صدر آصف زرداری کے جو سابق پاکستان کے وزیراعظم دلکھالی بھٹو صاحب کی جو برسی تھی اس حوالے سے تقاریر تھی اس کا مطن طلب کر لیا ہے کورٹ کے حوالے سے عدالت کے حوالے سے خاص زومانی اس میں جو ہیں فکر استعمال کی گئے تھے اب دیکھئے ایک اور مسئلہ حکومت کا حکومت اور عدلیہ کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس پہ حکومت کیا عدیمہ دیتی ہے وہ تو یہی کہے گی کہ ہمیشہ پاکستان پیپس پارٹی کو نہ عدالتوں نے انصاف دیا نہ ہی لوگوں نے لیکن کیا کیجئے کچھ ہوتا ہے تو ہی ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں میں خلد عدالت ترولنس دکھاتی بھی ہے لیکن بہرحال احتیاط بہرحال عدالت کے بارے میں جب بھی گفتگو ہو ضرور کرنی چاہیے آئی پیل کے مقابلے جاری ہیں ابھی ابتدائی مراحل ہیں ابھی کسی کو فیوریٹ قرار نہیں دے سکتے کیونکہ بہت سی فیوریٹ ٹیم میں جو ہیں اپنے میچز ہار بھی گئی ہیں اور ابھی کچھ دن میں پتا چلے گا کہ کون سی ٹیمیں ایسی ہیں جو مقابلے میں آ رہی ہوں گی رانی مکھر جی جی ہاں بہت اچھی عدہ کارہ ہے بہت زیادہ عدہ کاری کرتی ہیں لیکن کیا کیجئے وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے آج کل آپ نے دیکھا وہ بہت زیادہ فیلمیں نہیں آ رہی ہیں اور سنا یہ ہے کہ وہ بھی اپنے کیریئر بچانے کے لئے آئیٹم سانگ کرنے کا سوچ رہی ہیں تو دیکھیں یہ چیز انہیں واپس لے آتی ہے سینور سکین پہ یا نہیں دوہزار نو فیبری میں برامٹن سے ایک خاتون لاپتہ ہوئی تھی پون ام لٹ اور ان کے بارے میں اب پولیس کا کہنا ہے کہ کیلیڈن سے جو باقیات انسانی جسم کی ملی ہیں وہ انہی خاتون کی ہیں اور اب ان کی جو گمشدگی کا معاملہ تھا وہ اس حد تک ضرور حل ہو گیا ہے کہ وہ جو دوہزار نو فیبری میں گم ہوئی تھی جو ابھی جو باقیات کچھ جسم کی باڈی ملی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں کی ہیں اور گیس پرائسز بڑھتی کم ہوتی ذہن میں رکھئے گا ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد آج رات آپ گیس تلوارے ہیں تو بہتر ہے 2.4 سنٹ پر لٹر آج رات جو ہے گیس پرائسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گی امیگریشن منسٹر جیسٹن کینی کا کہنا ہے کہ جولائی سے جو پرامنشل نومنی پروگرام سے ان میں کچھ سیمی اور کچھ لو سکل جو لوگ اپلائی کریں کے کٹیگریز میں ان کو امیگریشن کے لئے لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا لازمی قرار دیا جا رہا ہے جولائی سے تو پہلے یہ نہیں تھا تو اس حوالے سے تھوڑی سی چینجز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور پاسی چیز امیگریشن کے حوالے سے بیک لاؤ کو ختم کرنے کے لئے کوشش کی جا رہی ہے کچھ کے اچھے نتائج ہوں گے کچھ کے نہیں لیکن ابھی یہ کانون جو ہے پاس نہیں ہو رہا لیکن ظاہر ہے جب کہہ دیا جائے تو اس میں کسی نہ کسی حد تک پارلیمیٹس کو جو ہے یا کانون جو ہے وہ سازی ہوئی جاتی ہیں تو چلے جناب یہ تھی اب تک کی آج کی ہماری چھوٹا سا راؤنڈ اپ نیوز کا ایمیل ایسا تاکو گھنوے دے ہیں وسیب ٹی وی دی سرائی کی نیوز اپٹیٹ لے اور اندھے بعد پر روگام اجازہ تاورے کی تھی واپس ہم دیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وصیف خبرن علمہ واصف ملک سب تو پہلے وصیف ایڈلائنز انڈونیشیا دے جزیرے سمارٹ ریچ اٹھ ایشارہ نو شیددہ زلزلہ سونامی وارننگ جاری شہریاں کو سائلی علاقہ دور رہان دی ہدایت باہر دی شہرائچ بھی چھٹکے سونامی دے پاکستانی سائلانہ نالٹک رامردہ خطرہ کینی مہت میں موسمیات صدرہ سے فریزر داری نالجمت علمہ اسلام فید سربرا مولانا فضل ایمان دی ملکات دی جہنچ مختلف امور تے تباتہ کھار گیا گیا گیاری سیکٹریس برافترے دبے جوانہ تے سیویلینز کو کڑن کے تے ریسکیو آپریشن پنچھوے دی وی چاریے بارش تے براب بار دیوائے تو اندادی کامیچ مشکلات پیش آنیاں تھے ڈی سیو بکھر محمد آصف قریشیا کے جلدے چار آزار بے گھر بندیاں کو جنا آبادی سکیم دے تحت میریٹ دی بنیاد تے پنچ مردے ریاشی فلوٹ الارٹ کتے وسن فشاوہ دے لکے پشتا خراکے نال روڈ دے گیس لیکیج نال تھماکہ تھے جنرل تیچ دوبال جہاں بھگ جر جو ماتے ہک بال زخمے دی گئے خانے والدے ناللے علاقے سرائے سیدوچ کمرچ گیس جمع تھی مانتی ویتو دو سکے برامہ سمیت پری طالب علم جہاں بھگتے گئے مکرد دسیل کلور کور دی چھے مہندی بارڈی خدیجہ دے دیلچ سراخے غریب مابٹو دی جمع پونجی علاج دے لگ گئی اور رکو آرام کہنے آیا جیسے سراخی نیوز تسنیٹھیاں اور اردو دنالل سراخی جساں کوشش کرنے تھا کو اپ ڈیٹ ضرور کروں اور ہر پروگرامج میں توڑے کتے ای انفرمیشن رہن دا اور کوشش یہ ساڑی ہو سی کہ میں جلدہ سراخی دے پروگرام تانکیتیں شروع کروں تو چلے جناب ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت حوصلہ نہیں ہارنا بھل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات اب ہفتے کو ہوگی اور دیجئے اجازت بشت زندگی انشاءاللہ ہماری آپ کے ملاقات ہوگی ہفتے کو اسی ٹائم اللہ حافظ اور سپرد مولا